اور بڑی خبر پاکستان سے سامنے آ رہی ہے کہ اقتصادی معاملہ ابتر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر فائنانشل سٹیبلیٹی کا معاملہ پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا معاملہ ہے اور شہباز شریف کی حکومت نے وزیر خزانہ کو یہ کام سو پا تھا کہ وہ اپنے دوست ملکوں سے کرزہ لے کر پاکستان جس مشکل کے اور جا رہا ہے اس سے باہر نکالے خبر اس وقت کی سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ نبانے والے تین اہم دوستوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھیچ لیا ہے اور جن تین دوستوں نے ہاتھ پیچھے کھیچا ہے ان میں سعودی عربیہ ہے ان میں چائنا ہے اور ان میں یونائیٹڈ عرب امارات ہے یو اے ای ہے تینوں ملکوں نے عساق ڈار کو یہ ساب کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کا کرزہ دوبارہ دینے کے لیے پاکستان کو فیلحال تیار نہیں ہے ادھر آئی ایم ایف نے بھی ری سیٹلمنٹ اور رین ایگو سیشن سے پاکستان کو صاف معذرت کا اظہار کیا ہے جس کے بعد مبسرین کا یہ ماننے ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر معاشی استحقام کی جو خبریں معاشی بدحالی کی جو خبریں سامنے آ رہی تھی اس پر مہر لگتیو بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ فورن ایکچینج اور نیشنل ایکچینج دونوں ختم ہو رہے ہیں سٹاک ایکچینج کے اندر کام نہیں ہو پا رہا ہے اور لگاتار سعودی عربیہ چائنہ اور یوئے ای نے دوبارہ لون دینے میں یا معاونت کرنے میں شہباز حکومت کے معذرت کی ہے اور ایم ایف نے بھی فیلحال اپنے تازہ بیان میں یہ صاف کر دیا ہے کہ ریسٹرکچر آف لون یا نئے لون کے بارے میں سوچنا فیلحال ممکن نہیں ہے اس طرح سے فائنینشل کرائیسز پاکستان کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور اس کا آج پاکستانی اسٹابلشمنٹ اور پاکستانی اخباروں نے کھل کر بات کہی ہے اور تھوڑی در پہلے شہباز شریف کی کابینا کا اہم اجلاس بھی ہوا ہے جس میں اس پورے مددے پر گفتگو کی گئے اسی طریقے کی صورتحال سری لنکا کے اندر بھی بنی تھی جس کے بعد صورتحال وہاں پر یہ رہی کہ نہ تو حکومت ہے اور نہ ہی آج صدر کوئی کام کر پا رہا ہے لگاتار احتجاج ہو رہے ہیں اور مہنگائی نے سب سے ورس پوزیشن پر وہاں پر پہنچی ہے پاکستان کا حال کیا ہوگا دیکھنے لائق بات ہوگی پاکستان کو